بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اومیر برٹ ایک نئے بلوگ کے ساتھ آپ کے دن میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب احبت سے ہوں گے ویورز آج کے بلوگ میں میں آپ کو کشمیر روڈ دکھانے لگا ہوں سیارپورٹ کی بہت ہی مشہور روڈ ہے جیے وہ آپ کو رزر کرواتا ہوں اور شادی کا فنچن اٹینٹ کرتا ہے اسی روڈ کی اوپر انشاءاللہ آپ کو شادی کے کچھ شورٹس بھی دکھائیں گے کہ پجام میں شادییں جو ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے تو آج کا بلوگ پورا دیکھئے گا بہت مزے کا بلوگ ہونے والا ہے تو آئیے بلا تکیر آپ چلتے ہیں سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں جی سبحان اللہ زی سحر لنا حاضر وما کنا لہو مقرنین وانا لہا ربنا لہا منقالبون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جیورز اس ٹائم ہم حکیم حدمی روڈ سے کوڑلی بھرام کی طرف جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی میری لیفٹ سائٹ پہ ایل سی اور سونی شاپنگ مارٹ آئے گا جی ہم کراس کرنے لگے ہیں اور جیسے ہی تھوڑا سا آگے جائیں گے تو رائٹ سائٹ پہ ایک چھوٹی سی آفٹنگ سوائٹی بھی بن رہی ہے اب اس کا نام مجھے نہیں پتا لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لائٹس وغیرہ لگنی شروع ہو چکی ہے یہاں پہ تو یہ ایک اچھا یعنی کہہ لیں کہ ایک سوسائٹی ہے چھوٹی سی تو اب ہم کوڑلی بھرام کی طرف جا رہے ہیں آج کا بلوگ جو ہے بہت ہی مزے کا بلوگ ہونے والا ہے آج ہم آپ کو کشمی روڈ بھی دکھا رہا ہوں اور ساتھ انشاءاللہ ایک شادی کا فنکشن ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جی جناب پنجاب میں جو شادی ہیں وہ کس طرح دوم دام سے کی جاتی ہیں تو یہ جی اب ہم کوڑلی بھرام پہنچ چکے ہیں جیسی کوڑلی بھرام پہنچیں گے وہاں سے لیفٹ سائٹ پہ ہم جائیں گے جی یہ کشمی روڈ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں جی ابھی یہ ائرپورٹ بھی اگر آپ نے جانا ہو تو یہیں سے آپ ائرپورٹ بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں سمڈیال سیالکوٹ ائرپورٹ کیونکہ سیالکوٹ کا جو ائرپورٹ ہے وہ سمڈیال میں واقع ہے تو یہاں سے گزر کے جانا ہوتا ہے جی ائرپورٹ کے لیے تو یہ ہم کشمی روڈ پہ آ چکے ہیں یہاں آپ کو کافی زیادہ شاپس ملیں گی پورا کمرشل ایریا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ پورے روڈ کے اوپر آپ کو مختلف شاپس ملیں گی پٹرول پمپس ملیں گے آپ کو فوڈ آئٹمز بھی ہاں سے کافی مل جائیں گی میں آپ کو راستے میں دکھاتا بھی ہوں یہ دیکھیں یہ پٹرول پمپ تو کافی زیادہ ہیں اس روڈ کے اوپر تو جیسے ہی آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے آپ کو جوس کارنرز اور یہ بھی کافی چیزیں آپ کو ملے گی کھانے پینے کی بھی بیکری بھی آپ کو ملے گی یہاں پہ بڑی اچھی بیکریز ہے تو میں آپ کو مزید دکھاتا ہوں یہ ڈائیمنڈ سوپریم والوں کا شوروم ہے جی یہاں پہ یہ پوری روڈ جو ہے یہ کہہ لے کہ کمرشل روڈ ہے تو آپ کو میں مزید آگے چیزیں دکھاتا ہوں جی اس روڈ کی دیکھیں رات کے ٹائم بڑی پیاری ہے روڈ لگتی ہے اور بہت بہت ہی مشہور روڈ ہے یہ ایئر سیال کا آفیس گیا ہے پیچھے میرے آپ نے لیفٹ سائٹ پہ دیکھا ہوگا کہ ایئر سیال جو سیالکورٹ کی ایئر لائن ہے جی اپنی ایئر لائن سیالکورٹ والوں نے بنائی ہے اور ما شاء اللہ اس ٹائم اپریشنل ہے انٹرنیشنل بھی اور ڈومیسٹک بھی ضرور اس پہ اس پہ آپ اپنا سفر کیجئے گا ایئر سیال پہ تو یہ جناب آپ کو میں آج دکھا رہا ہوں کشمیر روڈ سیالکورٹ یہ بریانی بڑی مشہور ہے یہ حاجی بریانی اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریسٹورنٹ بھی کافی آپ کو ملیں گے جناب اسی روڈ کے اوپر یہ روڈ بالکل اگر آپ سیدھا جاتے ہیں تو آپ کو میں نے امتیاز مارٹ بھی دکھایا تھا امتیاز شاپنگ مارٹ وہ بھی سیدھا آپ کو مل سکتا ہے جب آپ سیدھا جائیں گے کی ایف سی بھی راستے میں آتا ہے جب آپ یہ اوورہیڈ بریج کراس کر لیتے ہیں لیکن آج ہم اوورہیڈ بریج کی طرف نہیں جا رہے آج ہم انشاءاللہ نیچے ہی رہیں گے اور آپ کو میں دکھاؤں گا جناب وہاں کی لوکل جو مارکیٹ ہے اور وہاں کے جو ریسٹورنٹ ہے سٹریٹ فورس بھی آپ کو آج انشاءاللہ آج کے بلاغ میں کور کریں گے جب ہم سٹل کشمیر روڈ پہ جا رہے ہیں جی لائٹوں میں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے اچھی لائٹ لگی ہوئی ہیں اور یہ آپ سامنے اوورہیڈ بریج دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر نہیں ہم نے جانا ہم نیچے رہیں گے اور یہ دیکھیں جی ہم آگے ہیں جی نیچے تو جو میریج ہال ہے وہ بھی اسی جگہ پہ واقع ہے جی اب پہلے ہم ایسا کرتے ہیں میریج ہال جاتے ہیں فنکشن اٹینڈ کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں اس پورے ایریے کا سب سے پہلے میں آپ کو براد دکھاتا ہوں جی براد کی انٹری ہو چکی ہے موسیقی 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 جیورز میں آپ کو دکھا دی ہے ماشاءاللہ فنکشن بھی اٹینڈ کر لی ہے اور آپ نے دیکھا ہے پنجاب میں کس طرح ماشاءاللہ دونگ دام سے شادیاں کی جاتی ہیں اور یہ وینس مریجال کا آؤٹڈور ہے میں آپ کو باہر سے بھی دکھاتا ہوں یہ جیسے آپ باہر آئیں گے تو یہ فیلٹر بھی آپ کو ملے گا سیالکوڑ کی جو غیور عوام ہے کافی زیادہ انہوں نے فیلٹرز لگائے ہوئے ہیں ہر علاقے میں جو ساف پانی مہیا کرتے ہیں تو یہ اوورہیڈ بریش کے ہم نیچے ہے اس ٹائم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو میں سٹریٹ فوڈ بھی دکھاتا ہوں یہاں کی جو مشہور سٹریٹ فوڈ ہے تو ابھی میں آپ کو جراب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ائرپورٹ آپ جا سکتے ہیں بلکل سیدھا جائیں گے اوورہیڈ بریش بھی اگر آپ لیتے ہیں تو سیدھا آپ ائرپورٹ کی طرف چلے جائیں گے تو یہ جی آپ کو ابھی میں سٹریٹ فوڈ دکھاتا ہوں یہ کافی زیادہ آپ کو ریسٹرنٹس یہاں ملیں گے لوکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے آمنے سامنے پورا یہ کافی کراؤڈڈ کہہ لیں ایری ہے جہاں لوگ آکے کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یہ بریانی شاپ ہے جی اور اس کے ساتھ آپ کو یہ ملک اور چاہے وغیرہ بھی ملے گی اور یہ پجابی کھابے ہیں کافی زیادہ ریسٹرنٹ ہے یہاں پہ اور جو مشہور ریسٹرنٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں جہاں سے آپ کو چپلی کباب بھی ملیں گے اور دال چاول بھی یہاں آپ کو مل سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کافی زیادہ شاپس ہیں جی یہاں کھانے پینے کی آپ کو کریانا سٹور بھی مل جائے گا یہاں پہ تو یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بالکل سامنے دال چاول والا بھی ہے جی چکن پلاو اور دال چاول یہ دیکھ سکتے آپ تو ابھی میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں جی یہ دیکھیں یہ چپلی کباب ہے جو بڑے سپیشل ماشاء اللہ یہاں لگتے ہیں میں آپ کو کلوز اپ میں بھی دکھا رہا ہوں اور دوسری آئٹمز بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گی کھانے کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی ان کا منیو یہ جی آلو پالک ہے چنے کی دال ہے دال ماش اور یہ دیکھیں جی چکن کورما تمام آئٹمز پہنے آپ کو جناب شیئر کرتی ہیں آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں اپنی پسند کا چپلی کباب بہت سپیشل ہے ان کے اب یہ روٹیاں بھی آپ کو ملیں گی دیسی گرمہ گرم آپ کو تندور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح جناب روٹیاں لگائی جاتی ہیں اس تندور میں یہ دیکھ سکتے ہیں گرمہ گرم جناب روٹی ملے گی آپ کو دیسی تو ضرور وزٹ کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ پشاوری چپلی کباب اور کابلی پلاو بھی آپ کو یہاں سے مل جائے گا جی تو یہ آج میں نے آپ کو پورا وزٹ کروایا جی کشمیر روٹ کا اور یہ جی ہمارا میری جال ہے تو اب میں یہاں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی ورز امید کرتا ہوں میرے آج کا ویلوگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا آج کے ویلوگ میں میں نے کشمیر روٹ دکھایا ہے اور وہاں کے جو مشہور ریسٹورنٹ ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں اور آپ نے شادی کے کچھ شورٹس بھی دیکھئے ہیں کہ پنجام میں کتنی دھوک دام سے شادیاں کی جاتی ہیں تو میرے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اس دعا کے ساتھ کے حوشے ہیں اماد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دنوں میں دعا رازی ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ